پرنٹس آج کل میں یہ نیوز سن رہا ہوں کہ ویراد کولی کو ٹی ٹوینٹی ورل کپ جو ویسٹ انڈیز میں ہونے والا ہے اس سال اس میں سے ڈراب کر دیا جائے گا ٹیم میں نہیں چنا جائے گا ایسی رپورٹس آ رہی ہے اور اس پہ میں آپ کو اپنی رائے دینا چاہوں گا دیکھئے میرے اکورڈنگ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بیفکوفی ہوگی حالانکہ کسی بھی پلیئر کو ڈراب کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کولی بہت بڑا پلیئر ہے تو اس لیے میں ایسے کی بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر پرفارمنس نہیں ہے فارم نہیں ہے یا کوئی ریلی کوئی ایسا لوجیکل فیکٹر ہے تو آپ بڑے سے بڑے پلیئر کو ڈراب کر سکتے ہیں آپ اشون کو بھی کر سکتے ہیں روئی شرما کو بھی ویراد کولی کو بھی کسی کو بھی ڈراب کیا سکتا ہے بٹ کیوں اس ورلڈ کپ میں کیوں ویراد کولی کو ڈراب اگر کیا جاتا تو بہت بڑی بیفکوفی ہوگی وہ اس لیے کیونکہ ہم لوجیک دیکھیں کی کیا دیا جا رہا ہے کی ویسٹن ڈیز میں پچس سلو ہوگی تو وہاں پر جو سٹروک پلیئے وہ اتنا ایزی نہیں ہوگا تو اس لیے ویراد کولی کے گیم جو ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا تو اس لیے اس کو ڈراب کیا جائے گا اب فرنڈز یہ لوجیک بلکل بھی نہیں جمتا کیونکہ ہم دیکھیں جہاں پر پچس اگر سلو ہے تو وہاں پر سب سے امپورٹنٹ کیا ہو جاتا ہے رننگ بیٹوین دا وکیٹس آپ کا فیزیکل سٹیمینا کی آپ لمبی ایننگ کھیل سکے رن ریٹ کو بھی مینٹین رکھ سکے اور آپ بڑی شورٹ کھیلنے پر آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو اور انفیکٹ سلو وکیٹس پر لمبا کھیلنا اور رننگ بیٹوین دا وکیٹس یہ تو ویراد کولی کی سٹرنٹ ہے تو میرے خیال سے تو ویراد کولی اگر سلو وکیٹ ہے تو وہاں پر تو اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے انفیکٹ اگر یہی بات میں روئی شرمن کے لیے سنتا ہے کہ جی وہ سلو وکیٹس ہے تو پھر میرے کو پھر بھی کوئی لوجک سمجھ آتا بڈ نوٹ ان کیس او ویراد کولی آپ مجھے بتائیے اگر وہاں پر کولی کو دکت آئے گی سٹروک پلے میں تو کیا روید کو نہیں آئے گی کیا سوری کمار یادف کو نہیں آئے گی انفیکٹ کوئی بھی بیٹسمن ہے کوئی بھی انڈین بیٹسمن ہے چاہے گے لو جیسوا لو یا کسی بھی اور پلیئر کوئی کھلاتے ہیں تو کیا اس کو دکت نہیں آئے گی تو یہ تو کولی کی سٹرنث ہے کی سلو وکٹو پہ اچھا کھیلنا رن ریٹ کو مینٹین رکھنا رننگ بیٹوین دہ وکیٹس کرنا اور لمبا لے کے جانا اور انفیکٹ وہ اچھی فارم میں بھی ہے فٹ بھی ہے پچھلے ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کب میں بھی اس نے بڑیا رن مارے انڈیا کی طرف سے بیس بیٹسمن رہا اور ونڈے فارمنٹ میں بھی وہ اچھی فارم میں ہے تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بیفکوفی ہوگی اور کولی تو اس ورلڈ کب میں ہمارا نمبر ون بیٹسمن ثابت ہوگا ایک بار پھر مجھے ایسا لگتا ہے اور جیت پاتے گی نہیں وہ تو الگ بات ہے بٹ ہمارا مین بیٹسمن کولی ہی ہے اس ٹی ٹی ورلڈ کب میں اور اس کو نہ لے جانا بہت بڑی بیفکوفی ہوگی تو فرنڈز میرے خیال سے تو یہ بس ایک ریومر ہی ہے اور ایسی گلتی ایسی بیفکوفی سیلیکٹرز نہیں کرے گے so according to me کولی شوڑ بھی دیر he is our number one main batsman in this ٹی ٹی ورلڈ کب